اسلام علیکم بچو آج ہم پڑھیں گے قدرتی مساکن پر انسانی سرگرمیوں کے اسرات بچو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جنگلات سہرا گھاس کے میدان تازہ اور نمکین پانی کے ذخائر مختلف جانداروں کے مساکن ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ان قدرتی مساکن کو مختلف طریقوں سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان مساکن میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں جو وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جانداروں کو خوراک پانی اور پناہ گاہوں کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اور یوں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں بچو آپ کو پتہ ہے کہ انسان امارتی لکڑی اندھن اور عبادکاری کے لیے جنگلات اور سرسبس میدانوں کو ختم کر رہا ہے جس سے پودے اور جانور قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں اور ان کی زندگی خطرے سے دو چار ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے جانوروں نے انہی درختوں میں انہی جنگلات میں اپنے گھونسلے اور گھر بنائے ہوتے ہیں جو کہ ان کا مسکن ہوتا ہے اور جب انسان اس لکڑی کو اپنے فائدے کے لیے کاٹ کر امارتی لکڑی یا اندھن اور عبادکاری کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے تو جانوروں اور پرندوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے سے دو چار ہوتی ہے کیونکہ ان کا مسکن جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ اسی طرح سے کیمیا اکھادوں اور کیڑے مار عدویات کے استعمال سے نہ صرف پودے اور جانور بلکہ انسان بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ جن فصلوں پر مختلف قسم کا سپریہ کیا جاتا ہے جب انسان ان فصلوں کو کھاتا ہے تو ان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آبی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے کیا عصرات ہوتے ہیں بچو آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی آبی مساکن کو الودہ کرتا ہے جس سے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور بلکل اسی طرح سے سمندری جہازوں سے بہنے والا تیل بھی سمندری حیات کی تباہی کا سبب بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر جو ہے وہ کچھوں اور مچھلیوں کا مسکن ہے اور جب سمندری جہازوں میں سے تیل بہتا ہے تو وہ ان کی سکن کو افیکٹ کرتا ہے ان کے مسکن کو تباہ کرتا ہے تو بچو آپ کو پتہ ہے کہ ایمازون جنگلات زمین پر سب سے بڑے برساتی جنگلات ہیں اور پچھلے پچاس سال میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے رقبے میں سترہ فیصد تک کمی ہوئی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بارشیں کم ہوں گی اور خوشک سالی جو ہے وہ بھڑ جائے گی تو بچو مجھے امید ہے کہ آپ کو افیکٹس آف ہیومن ایکٹیوٹیز اور نیچرل ہیبیٹیٹ بہت اچھے سے سمجھ آگے ہوں گے جس میں ہم نے پڑا زمینی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور آبی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں تو بچو انسانوں کو چاہیے کہ ایسے کوئی کام نہ کیے جائیں جس سے زمینی مسکن اور آبی مسکن کو نقصان پہنچے کیونکہ اس میں انسان کی اپنی بھی بہتری ہوتی ہے اور دوسرے جانداروں کے بھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے دیں اجازت میں ملوں گی آپ سے اگلے لیسن میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تکیلی اللہ حافظ